اسلام علیکم جی سارا نگا سلام قبول کیجئے گا عرشت شریف کے شادت پہ جو کمیشن بنے گا ہائی لیول ایک جلاس میں میرے پاس اس کی جو ذرائع نے اطلاع دیا وہ یہ ہے کہ اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جو تحقیقات ہوں گی وہ عوام کے سامنے روزانہ سامنے لائی جائیں گی جو بھی ہوگا عوام سے نہیں چھپایا جائے گا کیونکہ عوام میں اور اداروں میں جو اعتماد کا بڑھانا ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیا جائیں جس سے عوام میں اس بات پہ یقین ہو کہ پاکستان کے تمام ادارے عرشت شریف کے قاتلوں کو پکڑنا چاہتے ہیں اسی جلاس میں ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ دو ماہ میں پچھلے کینیا کے اندر جو انڈینز کی مومنٹ ہے اس کو بھی ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے یہ تو ایک بات ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہوئی ہے کہ کینیا کے جو ایک سابق گورنر ہیں انہوں نے بڑا سنسنی خیز انکشاف کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ارشت شریف کے پیچھے ایک گروہ جب ارشت شریف کینیا میں آئے تو تب داخل ہوا تھا اور وہ ارشت شریف کی ریکی کر رہا تھا ان کے پیچھا کر رہا تھا اور اس گروہ نے جو کینیا کی پولیس ہے اسے استعمال کیا استعمال اس طرح کیا کہ انہیں غلط انفرمیشن دی گئی ارشت شریف کے لئے اور جس سکوارڈ نے ارشت شریف کو شہید کیا ہے اس کے اندر گروہ کے وہ لوگ موجود تھے جن کو اچھے خاصے پیسے دیئے گئے تھے اور ان کو منیج کیا گیا تھا اور انہوں نے یہ کہا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس شخص کو جو اندر بیٹھا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ انفرمیشن دی گئی پہلے کہا گیا کہ بچہ ہوا ہو گیا پھر اس کے بعد کہا گیا اسلا سمنگلر ہیں ان کی یہ گاڑی ہے پھر گاڑی کے نمبر شیئر کیے گئے پھر اس کی مومنٹ بتائی گئی اور جو سابق گورنر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس اسکوارڈ میں موجود کچھ پولیس اینکاروں کو خرید لیا گیا تھا اور ان کے ذبعے ہی یہ تھا کہ وہ ارشت شریف کو زندہ نہ چھوڑیں یہی وجہ ہے کہ نہ گاڑی کو روپنے کی کوشش ہوئی نہ اس کے ٹائر برسٹ کیے گئے نہ ڈرائیور کی سائیڈ پہ فائرنگ ہوئی بلکہ برائے راست ارشت شریف کے اوپر فائرنگ کی گئے جو ایک ٹارگٹ کیلنگ ہے اب یہ کس نے کی یہ تو وقت آنے پر کوئی چھپے گا نہیں سامنے آ جائے گا لیکن اصل چیز یہی ہے کہ پاکستان ایک اس وقت بڑے حساس دور سے گزر رہا ہے اور یہ دور اتنا حساس ہے کہ اس میں فیف جنریشن وار کرانے کے جو خواہش مند لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ارشت شریف کی شہادت کے پیشے بھی وہ سکتا ہے ایسے چہرے ہوں جو چاہتے ہوں کہ عوام اور ادھارے آمنے سامنے آ جائیں اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہو یہ اب آنے والے وقت میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر یہ وزیراعظم کی جانب سے بنایا گیا جو کمیشن ہے وہ نہیں بھی آپ کو رپورٹ کرے گی تب بھی میڈیا اتنا آزاد ہو گیا کہ کوئی بات ڈھکی چھوکی رہ نہیں سکتی تو آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن کیمیا کے سابق گورنر کے بیان میں تو ایک سنسنی کنادی ہے اور اگر سابق گورنر جو بارس سوک ہوتا ہے جس کے پاس انفرمیشن بھی ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ارشد شریف کے پیچھے ایک گروہ داخل ہوا تھا اور وہ گروہ کون تھا یہ بھی ایک سوال ہے اور یہ گروہ نے کس طرح کس کس پولیس آلکار کو پیسے دے کے منیج کیا یہ بھی آنے والے دنوں میں ہو جائے گا لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ ارشد شریف کے جو قتل کے اصل چہرے ہیں وہ سامنے آئے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جی ایچ پیو نے بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کیس پہ کمیشن بنایا جائے تاکہ اداروں کے اور عوام کے درمیان کوئی تفریق پیدا نہ ہو اور جو لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں بھی اس میں ناکامی ہو عمران خان کا لانگ مارک شروع ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اس کے تقدیر کے فیصلہ سڑکوں پر ہو گئے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کاش یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے اس بات کو سمجھے کہ اقتدار سے چھپکے رہنے سے اس نے قوم کو سوائے بھوک غربت کے اور کچھ نہیں دیا اور ان لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ آنی چاہیے جو اس کٹ پتلی حکومت ڈھاکو چوروں کو لے کے آئے کہ عوام کے ووٹ کی عزت جو ہے آخر کب انہیں ملے گی اور کب تک عوام سڑکوں کے آکے اپنے ووٹ کی عزت کی جنگ لڑتے رہیں گے کل عمران خان کا شروع ہو جائے گا لانگ مارچ اور یہ لانگ مارچ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ کیا پاکستان میں چند لوگ بیٹھ کے پوری بائیس کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے اور یہ بھی تیہ کرے گا یہ لانگ مارچ کے کیا آنے والے دنوں میں پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے خود مختار غیرت مند زندگی گزارنی ہے یا امریکہ اور ہمارے بیرونیا کا جب چاہیں گے تھوڑا مار کے ہماری منتخب حکومتوں کو گراہ کے اپنے مرضی کے لوگ بٹھا دیں گے یہ لانگ مارچ بڑا فیصلہ کنے اور یہ لانگ مارچ کے اثرات پاکستان کے آنے والے تمام وقتوں کے لئے پر اثر انداز ہوں گے اور مجھے بس یہی ایک دعا ہے کہ اس لانگ مارچ میں جو دھیاڑی دار ہیں ان کی دھیاڑیاں چلتی رہیں ان کے ریڑیاں آباد رہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کام آباد رہیں تاکہ ان کے گھر گربت نہ ہے بھوک نہ ہے اگر پاکستان پیہ جان ہو جاتا ہے جو کہ وہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے ان کی جڑے عوام میں ہیں تو اس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو اور جاتے جاتے ایک دعا اور ہے کہ اس لانگ مارچ میں جو شریک ہوں گے ان ورکر اللہ ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے تاکہ کوئی ایک ورکر بھی جو ہے وہ اس سیاسی جنگ میں اپنی زندگی نہ کھو بیٹھے جیسے کہ ماضی میں ہوا اور ورکرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تحفوظ کا خیال رکھیں اور یہ پاکستان ہمارا ہے اس کی عمارت کے ہماری ہیں ہمیں آزادی لینی ہے لیکن اس کی عمارت پر آزادی نہیں لینی کہ ہمیں اس ملک کو کوئی ہم سے نقصان پہنچے کہ عمران خان پاکستان کی غیرت کی جنگ لڑے ہیں اللہ انہیں کامیہ ہو گئے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی